ہیلو بچوں کیا حال چالے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اب نیکس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر 3 سپریڈشیٹ سب سے پہلے سپریڈشیٹ کیا ہوتی ہے سپریڈشیٹ جو ہے ایک کمپیوٹر پروگرام کمپیوٹر پروگرام کا مطلب ہے کہ یہ ایک ساپوئر ہے جو کہ کس لیے یوز ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ اس میں اس پریڈشیٹ میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کرسکے ڈیٹا کو انالائز کرسکے ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرسکے اب یہ ڈیٹا جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ ڈیٹا جو ہے ریکارڈ کیپنگ کے لیے یوز ہے یعنی کہ آپ نے جو بھی ریکارڈ وغیرہ بنانا ہے چاہے وہ کوئی اکاؤنٹ سے ریلیٹیڈ ہے یا کوئی ریزلٹ شیٹ وغیرہ اس طرح کی جتنے بھی آپ کے ڈیٹا وغیرہ بنتے ہیں وہ سارے سپریڈشیٹ پر بنتے ہیں اس کو آپ نے ریکارڈ کیپنگ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ سپریڈشیٹ یوز کرتے ہیں یعنی کہ یہ روز اور کولم کی فارم میں ہوتا ہے جیسے کہ اوپر ایم سی کیوز وغیرہ بنانا ہوئے ہیں یہ روز اور کولم کی فارم میں اس میں سیلز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں آگے ہمارے پاس question number two list some uses of spread sheet spread sheet کے جو دو uses ہیں وہ کہ ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کو maintain کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو store کر سکتے ہیں tabular form tabular form کا مطلب یہ ہے کہ روز اور کولم کی فارم میں آپ ان کو sort وغیرہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ مطلب جو بھی record ہے اس کو آپ save وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس second list کا جو uses ہے وہ ہے manipulate and calculate data by using various functions and formulas یعنی کہ جو بھی آپ نے calculations وغیرہ کرنی ہے یا جو بھی آپ نے جو اس میں numbers وغیرہ use کی ہیں آپ ان پر different types کے functions اور formulas لگا سکتے ہیں یعنی کہ جو excel پروائیڈ کرتا ہے یا جو spreadsheet پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کو formulas آپ وہ formulas use کر کے calculation جو ہے وہ easily کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف data دیا اور calculation جو ہے وہ خود با خود ہوگی software کا basically کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ automatically جو ہے وہ چیزوں کو calculate کرتا ہے تاکہ آسانی کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس what is spreadsheet software excel یعنی کہ spreadsheet software excel جو ہے وہ کیا ہے اب excel جو ہے وہ ایک popular spreadsheet software یعنی کہ commonly use ہونے والا software جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں excel can be used to professional level to perform calculations on data یعنی کہ home to professional level یہ جو ہے وہ use ہوتا ہے یعنی کہ excel use ہوتا ہے آپ اس کو گھر میں بھی use کر سکتے ہیں یا اپنے offices وغیرہ میں بھی use کر سکتے ہیں data کی calculations کرنے کے لیے اب next ہے ہمارے پاس define workbook workbook کیا ہوتی ہے اب workbook ایک file ہوتی ہے جو کہ spreadsheet provide کرتی ہے یعنی کہ spreadsheet جو create کرتی ہے file جس پہ آپ اپنا data وغیرہ جو ہے وہ enter کرتے ہیں اس کو ہم workbook کہتے ہیں excel workbook consist of spreadsheet pages each of which can include separate data یعنی کہ many workbooks ہوتی ہیں تو آپ اس میں مطلب different type کی جو files ہوتی ہیں ان میں آپ different types کا جو data ہے وہ save کر سکتے ہیں تو یہ basically 4 questions ہے آپ کے پاس جو میں دو دو lines کے question ہے تو ان کو بچو آپ اچھی طرح کریے جو سے بدیاں کی زیدے چیزستم ایمی آئраты چیزپ د militان nine